الہی خیر کیا ہوا آغا جی میرے بیٹوں اور شکیل کا حق ہے آپ کی بیٹیوں کو ان کا حصہ دے دیا جائے یہ میری آخری باہر نہیں ہے بہت لحاظ کر لیا میں نے آپ کا آپ بڑے ہیں لیکن آپ نے بڑا پت دکھایا نہیں دو مہینے دے رہا ہوں آپ کو یا مکان فروغ کر کے سب کے حصے دے ریجے اور یا دوسرا گھر ٹوٹیجے خون بالکل ہی سفید ہو گیا اس کا کاش اببہ میانے وسید لکھوائی ہو زبانی کام نہ کیا آپ پریشان نہ ہو تو ہر کیا کنویٹ دے دی جی سب کے حصے جان چھڑا یہ روز روز کی بک بک سے آگئی نا دل کی بات زبان پر پہلے دن سے کیسا تھا نا میں ان کا آنہ بے مقصد نہیں ہوتا یہ برسوں سے یہ کر رہی ہیں یہ چاہتی ہیں کہ اس گھر کے حصے بخری ہو جائیں دکھ جائے یہ گھر اور یہ مال غنیمت خڑپ کر لیں جہاں کوئی حق کی بات کریں وہاں ہی اکھڑ جاتے ہیں ہتے سے یہ کام ایک ناج دیں تو کرنا ہے اب یہ کر کے جان چھڑایں اس پریشانی سے یہ خنجر جو ہر وقت سر پہ لٹکائے پھرتے رہتے ہیں اس سے تو جان چھٹے گی مشورہ مانگا ہے تم سے کسی نے تو اپنا گھر بنایا ہوتا اب آمیا کے گھر پہ قبضہ کر کے بہن بھائیوں کا حق نہ کھایا ہوتا ہاں جو کچھ میں کر رہا ہوں اپنی بیٹیوں کے لئے کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا اور میری ایک بات اور یاد رکھنا مر جاؤں گا لیکن اپنی بیٹیوں کا حق کسی اور کو نہیں دوں گا